ہیلو ایوریون گوڈ مورننگ بلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل بلکم بیک تو مائی بلوگ فیڈیو کیسے ہیں آپ سب ہی آپ ہو آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے تو آشا امید تو میری یہی ہے آپ سب میں بڑی آئی ہوں گے تو آپ سوچ رہے ہوں گے صبح صبح یہ اتنا سارا یہ پیٹارہ لے کر کہاں چل دی تو گھام نکلی ہے تو میں نے نا مطلب کی کل نا ہم سام کی ٹائم کا بتا رہی ہوں جب کل شام ہوئی تھی نا شام کے لگ وقت وجرے تھے ساڑھی تین و چار کا وقت تھا تو نا من ہوا کہ چائے کے ساتھ نا تھوڑا سے پاپڑ وغیرے میں فرائی کر لوں تو میں نے نا چھت پر نا مطلب چھت پر کیا جو چھرجہ ہوتا نا روم کا اس پر پاپڑ رکھی ہو تو تو آپ کو بتا ہے یہ مطلب کی وارش کے موشم ہے نا تو ان دنوں نا کنٹینر کے اندر بھی نا کچھ بھی پاپڑ وغیرے رکھ دو تو وہ اس کے اندر سی لنا آ جاتی ہے نا تو جیسے ہی میں پاپڑ کو فرائی کرنے کے لئے میں نے نکالا تو سارے پاپڑ سی لے ہوئے تھے مطلب اقدم سے ربر ربر اس طریقے سے ہو گئے تھے تو مطلب ہولی کے ٹائم پارنا یہ پاپڑنا میں نے بنائے تھے اور کچھ پاپڑ تھے نا وہ ہزمنٹ لے کر آئے تھے مارکٹ سے بچوں کے لئے تو بس ہولی کے ٹائم پہ ہی میں نے ان کو فرائی کیا جب سے ابھی تک ایک بار بھی فرائی نہیں ہوا ہے بیسے کے ویسے رکھے ہوئے ہیں تو بہت مطلب کہ بچوں کو شوک ہوتا ہے تو انہیں کے حساب سے رنگ برنگے کچھ چپس ہیں کچھ فنگر ہیں اس طریقے پاپڑنا ہزمنٹ لے کر آئے تھے رنگ برنگے بچوں کو جیدہ ہی پسند رہتا ہے نا ہولی کی کیونکہ اس کو ہولی کی میبا وغیرے ایسا بولا جاتا ہے تو بس وہی تھا تو میں نے کہا کہ بہت دن ہو گئے ہولی کی ٹائم ہی میں پر ہی میں نے ان کو فرائی کیا تھا جب سے ابھی تک نہیں ہو پایا ہے تو چلو نا میں چائے تو بنی گئی تھی تو من کی چلو نا کچھ چلو نا ٹائم پاس کے لئے جب سپاپڑ وغیرے میں فرائی کر لیتی ہوں تل لیتی ہوں نا تو بس وہی میں تلنے کے لئے جیسے ہی میں نے کنٹینر کو کھولا تو یہ مطلب کی سارے سیلن آیا ہوا تھا کچھ بھی سکھنے لائک نہیں تھا تو پھر یہ کیوں پگلی ہے یہ لگی ہوئی ہے تو میں آپ کو بتایا جتنی دوپ ابھی نکل رہی ہے وہ کافی ہے ہو سکتا ہے بارش بھی ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے دوپ چھاؤں والی آج کا دن موشم رہے کبھی دوپ کبھی چھاؤں تو اس طریقے سے تو پاپڑ سوکی جائیں گے اور پھر تو کیونکہ بہت دوپ کا مہینہ لگ گیا ہے تو آپ کو بتا ہے بہت دوپ کے مہینے میں کنٹینیو بارش ہوتی رہتی ہے پھر کوار آ جائیں گے پھر بہت دوپ کی سیلن تو ونی رہتی ہے چھتوں پر نہیں سکتا ہے پھر سردیاں کوار مطلب کی کارتی اس طریقے سے آ جاتے ہیں بلکل بھی دھہم نہیں نکلتی ہے یعنی کہ پاپڑ کے لیے تو بلکل بھی سکنا نہیں ہے کیونکہ ابھی میں اس لئے سکا رہی ہوں کیونکہ گرمی والا موسم ہے اور بارش بھی یہ تھنڈا نہیں ہوا اگر موسم میں تھنڈا کھا جائے جانا اور اگر یہ دھوپ چھاں والا موسم بنا رہینا تو یہ پاپڑ وغیرے نہیں سک پاتے ہیں بے سکنا اس پر ڈال کے رکھو تو ابھی یہ دھوپ چھاں والا موسم ہے اور مجھے تو آشان نہیں لگتے کہ آج وارش ہوگی تو میں نے فٹا فٹ دیڑنا کرتا ہوئے تو میں نے کہا کہ چلو پہلے میں یہی کام کروں گی اس کے بعد میں اپنا کچھن سے ریلیٹڈ اور گھر کی کام کچھ سمالتی ہوں تو پہلے میں اس کو یہی ڈال گئی ہوں تو فرینڈز نے صبح صبح میں بس یہی کام کرنے کے لئے یہاں پر آ گئی تھی تو میں نے ادھر ایک ٹوپٹ آ لیا اور اس کے اوپر سب بنا مطلب کی کئی طریقے کے پاپڑ ہیں رنگ بھی رنگے تو ان کو میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے چلیے ایک وار آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے پاپڑ ہے تو دیکھئے یہ پاپڑ ہیں جو ہولی کی میوہ وغیرے کہی جاتی تو یہ چار پانچ سرے کے پاپڑ لے کے آئے تو ایک وار میں آپ سب سے بولتی ہوں گوڈ مارننگ فرینڈز کیسے ہیں آپ سب سے دیکھ لیجئے میں نے کھاٹ پر یہ سکنے کے لئے ڈال دیا ہے ابھی کام ہے بیجی تھی پھٹا پھٹ سے میں یہ لے کر آئی ہوں بھاگتے بھاگتے اور اس کے بعد ملکی آپ دیکھ رہے ہیں گرمی تو ہے ایک پتہ بھی نہیں ہل رہا ہے پیڑ کا تو پسینے سے تل بطر ہو رکھی ہوں پھر اس کے بعد میں آ گئی ہوں رومے تو فین چل رہا تھا تو میں تھوڑا سا ادھر کھڑی ہو گئی کیونکہ مجھے ابھی کرنے ہے کام تو اس لئے میں یہاں پر آکے کھڑی ہو گئی ہوں تو جو میں یہ پاپڑ ڈالنے کے لئے ہی تھی اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو چھت پر آکے سوٹ کیا تھا یہ صبح صبح دیکھ لیجئے میں نے اتنے سارے کپڑے دو کے ڈال دیا ہے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ صبح صبح کس بقت تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اندھیرہ سا ہے لگ بھگ ابھی چھے بج رہے ہیں تو چھے بجے ابھی اتنا ہی اندھیرہ مطلب کی اتنا ہی روشنی رہ گی کیونکہ بادل وغیرہ نا تو سورج ہے نا پروپر طریقے سے اجالہ اس نے نہیں کر پایا بڑ نا پیچھے دیکھئے مطلب یہ تھوڑا سا نا کیمرہ ہو رہا ہے اکتم سے بلر وغیرہ ہو جا رہا ہے پتا نہیں کوئی فنکشن میں سے ایسا ہو گیا ہے تو میرے نہیں سمجھ پا رہی تھی تو پھر ان سے نا یہاں پہ چھتپے میں اس لیے آئی تھی کیونکہ نا یہاں پہ میں کو تھوڑا سا نا تھنڈک سموسم لگتا ہے تھوڑی سی ہے نا اکسائز وغیرہ اپنی کر لیتی ہی تو یہ آلو تھے یہ ریڈ کلر والے جو آلو ہوتے ہیں وہ آلو تھے تو ان کو میں نے وائل کیا تھا تو آج میں منانے جا رہی ہوں راجما راجما بناوں گی تو اسی لیے پھر ان سے نا میں چھتپے نا آلو بال کا راجما تو میں نیچے رکھا گئی تھی یعنی کی کچھن کے اندر رکھائی ہوئے ہیں نکال کی میں رکھائی تھی اور آلو کو بھی لے کر آئی تھی میں نے کہ یہ تھنڈے ہو جائیں گے اس کو میں چھیل بھی لوں گی در ساتھ میں ہی لیسن پر چھیل لوں گی ادھر میں نے تھائیڈڈ اپنی جو ملک کی گرنٹی ہوتی ہے اس کے لیے میں نے ایک تھوڑا سا بیام کیا چھوٹا سا تو بس نا وہ ہی کیا تھا اور ادھر میں نے کہا کہ چلو نیچے جاری ہوں تو اس سے پہلے میں یہاں پر کر کے جاؤں کام کیونکہ میں پھر کچھن میں لگ جاؤں گی پھر پانی آنی آئے گا کپڑے وغیرے یہ سب دھلنا ہوگا تو اسی لیے پہلے میں نے سوچا کہ کھانا بنانے میں مطلب کہ ابھی ٹائم کافی ہے یعنی کہ یہ گھنٹہ ہے چھے بچ چکے ہیں تو مطلب ایک گھنٹہ بھی کافی ہے ایک گھنٹے کے اندر میں بہت کچھ بنا لوں گی تو میں بلکل بھی دیر نہ کرتے ہو سب کچھ میں بناوں گی کیونکہ یہ نہ دیکھ لیجی میں نے ادھر لیسون پہ اچھی لی لیا ہے آلو اپنے وائل ہو چکے راج مکونا وائل کر کے میں کچھن کے اندر چھوڑ کر آئی ہوں رکھ کر آئی ہوں تو یہاں پر جب میں آئی تھی تو میرا من کر رہا تھا کہ پہلے میں ادھر جھارو لگا لوں ویسے تو کوئی کچھڑا وغیرہ نہیں ہے بس نیم کے پتے وغیرہ ہیں اور یہ وارش وغیرہ ہوتی نا تو ادھر تھوڑی سوہت بسکائی وغیرہ لگی ہے تو یہ برشاتی موسم میں یہ کہنا وہ گنجائی نام کا یہ کیڑا ہوتا ہے جس کی اوپر بہت ساری لکیرے لکیرے سے ہوتی ہیں سب نیچرل چیز ہیں پراکرتک چیز ہیں اس سے ملک کی ہمیں تو میں نہیں ملک کی کسی کو بھی ایسا نہیں بولنا چاہیے بٹنا فرینڈز ایسا ہوتا ہے کسی بھی کوئی بھی کیڑا اور نہ ایک نہ کوئی جیو ایسا کچھ دیکھ لو نہ کیٹ وغیرہ تو اس کو دیکھ اگدم سے اوپر سے لے سر سے لے پہر تک تو پورا سری جھنجنہ آجاتا دیکھتے ہیں اگدم سے جو اپنے رنگٹے ہوتے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں بس اسی طریقے سے میرا ہوتا ہے میں اس کو بلکل بھی نہیں دیکھ سکتی خاص کرے جب وہ جھنڈ کے اندر ہوتی ہیں تو بس یہ سمجھ لیجیے میں تو وہاں سے آنکھیں بند کر کے نکل لیتی ہوں کیونکہ یہ سب مرک سے میرے سے نہیں دیکھا جاتا کیونکہ یہ مطلب کی بہت زیادہ ہمارے یہاں پہ ہو جاتی ہے ابھی تو تلسی کے اندر اتنی زیادہ ہو رکھی ہیں پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہیں تو مطلب ایسا ہو سکتا ہے جیسے میں ابھی یہاں پہ جھاڑی یہ دیوال دیکھ رہی ہے اس کے پیچھے یہ پلوٹ ہے ادھر مطلب کی بحث کا جانوروں کا گوبر وغیرے بہت زیادہ پڑتا ہے نیم ہے اور کچڑا وغیرے بھی ہے اور جو گھورا بولتے ہیں ہمارے یہاں پہ جسے گوبر خات وغیرے ہوتی ہیں اور جو لیڈیز ہوتی ہیں جو چولے پہ روٹی بناتی ہیں اور اس کی جو ریک مٹھی ہوتی وہ سارا اس کی اوپر ڈالتی ہیں ایک جگہ ڈھیر بنا لیتی ہیں اپنے پلوٹ کے اندر اسی کے اندر پٹکتی رہتی ہیں ڈالتی رہتی ہیں تو اس کو گھورا بولا جاتا ہے تو اسی گھورے کے اندر مطلب بہت زیادہ یہ کیٹ ہو گئے ہیں سب سے زیادہ تو کن خجورے پیدا ہو گئے ہیں جس کو ہمارے یہاں پہ کانتر بولتے ہیں اور کوئی کوئی اس کو کن خجورہ بولتے ہیں تو وہ مطلب کی اس کی تعداد مطلب میرے گھر میں بڑھتی جاری ہے تو میں آپ کو پرسوں کی بات بتاؤں تو میں نے آپ سبھی کو بتایا ہوا ہے بیسے بھی برشاتی دن چل رہے ہیں تو میں نے آپ کو سبھی بتایا ہوا ہے کیونکہ بادوں کے دن ہے نا یہ تو میں ہمارا بستر ہے نا لبکہ ہم اور ہمارے بچوں کا بستر کیونکہ روم ہے میپاس بس اور میپاس برامدہ بغیرہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ سمجھ لیجیے چھت پہ بھی لیٹ سکتے ہیں بچے چھت پہ بچے نہیں لیٹتا ہے کیونکہ میرے کو ٹائم سے اپنے کام کرنے کے لیے آنا پڑتا ہے چار بجے نیچوں ترکی تو وہ ڈرتے ہیں تو پتہ ہے آپ کو آج کل آن لائن ملک کی انٹرنیٹ ہے اور سارا کچھ بھوتی سٹوری اگر دیکھ لیتے ہیں تو وہ ٹوالیٹ جانے تک کو ڈرتے ہیں تو اس لئے میں ان کو چھوڑتی نہیں کیونکہ کچھت ہے کھلی ہے اور مطلب کی نیند میں چل کے گئے تو کہیں نیچے بھی گر سکتے ہیں تو اس لئے میں بھرکل رسک نہیں لیتی اس لئے میں رون کے اندر اپنا وستر لگاتی ہوں گدے پہ ہم لوگ لیٹے ہیں تو ہوا کیا تھا انڈکسین کے اوپر میں دودھ گرم کر رہی تو اگر 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 مسالہ بٹھنے کے لئے اگر ہمارا بستر نیچے ہی لگ رہا تھا سام کا بھاگ تھا تو میں انڈکسین پر بیٹھی انڈکسین کے اوپر میں دودھ گرم کر رہی تھی بول رہے ہوں گے پتہ نہیں کیا اوٹ پٹا اوٹ بول تھی دماغ کیا چلتا تو فرنس جی بہرا جی کب خسل جائے پتہ نہیں چلتا تو میں یہ بول رہی تھی میں انڈکسین پر نہیں بیٹھی مطلب انڈکسین کے پاس دودھ گرم کر رہی تھی تو فرنس جہاں پر میرا کولر رکھا رہتا رہتا آپ نے دیکھا ہوا ہے بلوگ میں گیٹ کے باہر کھڑ کھڑا رہتا رہتا میں دودھ مجھے لگتا ہے کہ وہ ہی پھر آگی ہے بہت ساری ہیں مطلب انہوں نے اتنے بچے کر دی ہیں تو یہ روز آئے دن کا ہو گیا ہے تو بس میں یہ بھگوان سے پراتنہ کرتی ہوں فرنس ہیں دیکھو کہیں بھی نکلتے رہے کچھن بھگوان کو کوئی ٹین نہیں بس روم کے مطلب میرے بچے جمین میں لیٹ ہیں کان میں گھ سکتا ہے کٹ سکتا ہے تو فرنس نے لکی تھا دہلیز کے باہر ہی بھگوان میں اس کو جیسے ہی نکال کے کوشش کر دہلیز کے اندر بھاگ رہا تھا یعنی روم کے اندر ہی آرہ تو میں نے اس کو مار گیا تو فرنس میں کیا کرتی بتا یہ پھر سے آجاتا کیونکہ میں بہت بار ان کیڑوں کو کانتر کنخجور ہوتے ہیں بہت بار میں نے پھیکا ہوا بھی ہے بہت آکے اس جگہ پہ بیٹھتے ہیں پہچان ہوتی ہے جو اس جگہ پہ گھیر کے بیٹھتا ہے جس جگہ مطلب کی رائس بنا رائس بنا گھی ڈال جیرہ ڈال لونگ ڈال 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 پتھ ڈال ڈال چاول کو دھول پہلے سے رکھ لیا آدھے گھنٹے کے لئے چھتپے گئی چھل چھل کے لئے جھاڑو آدھو نکال کیا یہاں پہ دھول کیا لائٹ چل لائٹ پہ 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 یہاں اپنے پھلاو بنے کے لئے پہ پہ مسالے میں لیسون تھا پیاس تھا اور سرے ہیں ہلدی نمک میچ مسالے تھے مسائلہ کے لئے چمچ میں جمعے کیا ہے اس کے اندر غرب مسائلہMER مصالہ ایڈ کر دیا ہے اس سب کو میں پیسا تھا اور میں اودہ جیرا لیا تھا ساتھ میں پیسا تھا اس ساتھ میں پیسا تھا پیسے کے بعد سا پیسا LEGEL گرم ہو جاتا ہے میں نے اس سب کے بھون لیا ایڈے تم آٹر کر لیا تھا میں چاہتی تو مکسی سے اس کو پیس کے اچھا سا پیشٹ بنا کے میں اس کے اندر ایڈ بھی کر سکتی تھی میں نے کہا کہ چلیئے نہ رہنے دیجئے اب کون مکسی نکالے تھوڑا سا ہو جاتا نا آلس ٹائب کا تو یہ سمجھ لیجئے بس وہی ہو گیا تھا بٹنا میں نے اس کو مسالے کو خوب ہونا اس کے اندر ٹیماٹر کو خوب ہونا تو ٹیماٹر جو ٹیماٹر تھے وہ گل چکے تھے یعنی کی پک چکے تھے اور اس کا چلکہ وغیرہ الگ ہو گیا تھا تو اب دیکھ لیجئے کڑھائی کے اندر میں نے راجمہ بھی ایڈ گئے دیا میں نے ٹیماٹر مسالہ بھننے کے بعد اور آلو تھے میں نے آلو اس لیے ایڈ کیا ہے کیونکہ بچے کو آلو زیادہ اچھے لگتے ہیں اور راجمہ بہت کم نکال کے ایک سائٹ میں کر دیتے ہیں تو یہ ہے میں اس لیے آلو ڈالتی ہوں کیونکہ راجمہ کے اندر اگر نا وہ کری ہوتی ہے یعنی کی اس کا جھول رسہ ہوتا ہے نا رسہ اور آلو اس کے ساتھ وہ رائز پسند کر لیتے ہیں بچوں کی تو عادت آپ جانتے ہیں یہ مطلب بینس وغیرہ ایسی کچھ سبجیاں وغیرہ بہت کم کھاتے ہیں تو میں نے اس کو ووئل کر لیا ووئل کرنے کے بعد میں نے اس کو ووئل ہونے کے لیے رکھ دیا سبجی کو یعنی اوبلنے کے لیے رکھ دیا ہے ابھی تو ہائی کر رہا ہے پھر لو کر دوں گی جیسی اوبل آ جائے گا ایک اوبل آن کے بعد پھر لو فلم کر دوں گی پھر بڑیہ طریقے سے اوبل جائے گا ادھر رائز بن چکے ہیں یعنی کی اپنا جو پولاب تھا وہ بن کے ادھر تیار ہو گیا بس اس کے ہی نا گیس نکلنا واقع ہے تو دیکھئے نکلتی ہے تو نکال چاول تھے جو سوک ہو چکے تھے اگر میں نے اس کو اسی طریقے سے چھوڑ دیا تو وہ چاول تھے آپس میں چپک جائیں گے تو اس لیے میں نے اس کو پہلے ہی کھولوں گی یعنی کی ایک بسلس آئی ہے اسی سے پہلے ہی میں نے اس کو اتار دیا ہے تو اب ادھر میں نے ایک سائیڈ میں میں نے سبجی کو اٹھا کے رکھ دیا اب مجھے ایک سائیڈ میں مجھے توا رکھنا ہے اور ادھر مجھے فٹاوٹ سے میں روٹیاں تیار کر لوں گی تو فرنڈ سر آپ سب دیکھ رہا ہوں گے کہ جو� لکڑی تھی سر آپ سب چھوڑا ہے جو چھوڑے پر چاچی ساس ہے جو چھوڑے پر بہت چھوڑے پر بہت یقینی خلق ہی روٹیاں جھوڑے پر بہت اچھی طریقے سے سکھ جاتی ہیں لکڑی چھت پر رکھی ہوئی ہیں جب بلوگ سوٹ کروں گی تو میں آپ کو ضرور میں دکھا دوں گی پانی آنی ورش رہے ہیں تو اس کے اندر بہت زیادہ مچھر پیدا ہو گئے چھوٹ چھوٹے سے مچھر ہوتے ہیں بس وہی پیدا ہو گئے ہیں اس کے لئے مچھر رات میں بہت زیادہ کھاتے ہیں موٹن بغیرے بھی لگا دونا تو بس نا تب تک رہے گی موٹن بند کرتے ہی وہ مچھر رہے ہیں پھر سے نا مطلب کی کونوں میں گھٹے ہو جائیں گے تو میں بہت زیادہ ہی اس لئے میں پریشان ہوں کہ اب میں بس نا کیا کروں گی یہ سمجھ لیجئے اس پور مطلب کی ہم میرے کو ہی نہیں مطلب کی بچوں کو ہزبین کو اور جو بھی گھر میں رہے رہے سب کو مچھروں نے چن لیا ہے یعنی کہ کھا لیا ہے کھون چونستے ہیں یہ سمجھ لیجئے تو مچھر تو فرینڈس ان آپ کو فتح سب کو کہ آتے بھی ہیں کھانے تو کیوں آتے ہیں کیونکہ ان کو کھون چاہیے ہوتا ہے کیونکہ وہ مسہ آ رہی ہیں کھون چونستے والے ہیں وہ تو وہ کھون ہی چونستے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے ان لوگ کی پوری پیٹھ وغیرے اس طریقے سے کھایا ہوا ہے تو مطلب کی جو بچے کھا لیتے ہیں انہوں سے خجیا خجیا اس جگہ فوڑے کر لیا ہے تو اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بچے ہیں ایک جگہ سمجھ لیتے ہیں وہ خجلی کریں گے تو اس سے ناکھن وغیرے اس جگہ پر لگ گیا تو انہوں نے وہ پکا لیا ہے خجلی کر 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 پھر میں نے نے حضبین کو بولا پھر میں نے کیوں مانگ گئی وہ جگہ جگہ پر میں نے لگائی اگر خجلی مچھے تو مطلب کی کسی کپڑا سے پھرا لینا بٹھنا اس کو ناکھن وغیرے مطلب کی ناکھن وغیرے جس سے یہ پک جائے تو فرینڈس بچے ہیں تو وہ خجلا لیتے ہیں اپنے کوئی دیکھ لو اپنے مطلب کیتنی خجلی ہو جاتی ہے مچھر کھانے کے بعد یہ مچھر ہیں آجیب طریقے سے جیسے وہ مچھر نہیں ہے جو گرمیوں کے مہینے میں کھاتے ہیں مچھر کھاتے ہیں تو وہ موٹا سا فلک سپڑ جاتا ہے بس پر یہ مچھر تو ایسے ہیں فرینڈس کھائیں گے وہیں پر کھاتے کھاتے ایک دم سا پھول جاتا ہے اور اس کے بعد کھجلی کر لو تو یہ فوڑا سا بن جاتا ہے بس اور یہ ہی ہو گیا ہے تو فرینڈس ہیتھر میں رازمالی بنا لیا ہے رائس بن چکے ہیں تو بیٹا بول رہا ہے ممی تھوڑا چلدی کرو تو میں نے اس کو رائس بن چکے ہیں تو میں نے اس لئے سبجی ابھی اوال رہی ہے جب تک وہ رائس کھائے گا تھوڑا سا اور اوال لائے گئے یعنی کہ سبجی تو پک چکے یہ بڑھ رہنا میں تھوڑا سا اس کا جو جھول ہوتا ہے رسہ ہوتا ہے اس کو میں بنانا چاہتی ہوں یعنی کہ تھوڑا سا اس کو اور پکانا چاہتی ہوں اوالنے سے کیا ہوگا وہ جو جھول ہے اس میں جاڑ آنا تھوڑا سا کم ہو جائے گا یعنی کہ ڈھنگ سے پکی جائے گا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے تو میں اس کو پانچ منٹ تک تھوڑا سا اور ہوبالنا چاہتی ہوں جب تک ہے میں اس کو یہ دے دیتی ہوں سبجی کیونکہ سبجی تو کافی دیر ہوگی مجھے بناتے ہو کہ چابل بھی بن چکے ہیں سبجی جب بنا رہی تھی تب ہی چابل میں نے رکھے ہوئے تھے سبجی بھی چابل بن چکے ہیں سبجی بھی چاہتے ہیں سبجی بھی چاہتے ہیں سبجی بھی چاہتے ہیں سبجی بھی چاہتے ہیں یعنی کہ ایسا ہو گیا ہے بس یہ سمجھ لیجئے کام اپنا ہونے ہی والا ہے تو میں نے اس کو رائس دے دیا ہے اب میں ادھر جاری ہوں لنچ باکس لینے کے لیے تو اب مجھے لنچ باکس پیک کرنا ہے اس نے بول دیا ہے مجھے ممی آج بھر بھر کے نام کو راجما رائس رکھنا میں نے کہا ٹھیک ہے رکھ دوں گی تو میں نے بس یہی پوچھنے کے لیے گئی تھی سبجی بھی چاہتے ہیں میں نے اس کو بولا کہ ایک چپاتی اور لے لو تو اس نے منع کر دیا کہ یہ جلی ہوئی تھی پھر پتہ نہیں کیا مطلب کہ میں ایسا سبجی اپ جی میں کرنے لگی تھی تو وہ تھوڑی سے دھبے آگے تو اس کے اندر تو وہ منع کر رہا تھا کہ میں نہیں کھاؤں گا پھر پتہ نہیں اس کے منع میں کیا ہوا وہ آ بھی گیا تھا اور بولا کہ لاؤ مجھے دے دو تو میں نے وہ روٹی تھی اس کو میں نے پکڑا دیا یعنی چپاتی میں نے اس کو دے دی تھی چپڑ کے ایسا ہی ہے مطلب بچہ ہے ایک دو ایک وقت منع کر گیا نہیں میں نہیں کھاؤں گا وہ بارہ آ گیا تو میں نے اس کو پکڑا دیا بس وہ لے کے گیا ہے سبجی رائس لے کے گیا تو بس اسی سے وہ کھا لے گا ادھر میں نے بھر بھر کا اس کا لنچ پہ کر دیا تو دو تین چمچ اپنے ساتھ کے لئے لے کر گیا یعنی جو ٹی سپون ہوتی ہے یعنی رائس واری چمچ ہوتی ہے وہ لے کر گیا ہے تو بول رہا ہے کہ ہم سب فرنس کھائیں گے آج رازمہ رائس تو یہ سمجھلی دو تین چار چمچ ہی لے کر گیا ہے تو وہ اپنے فرنس کے ساتھ آج یہ ٹی فن شیئر کرے گا تو بس ادھر میں نے اس کا ٹی فن بھر دیا ہے اور اس کے اندر میں رائس یہ رازمہ بغیرہ یہ سب اس کے اندر میں رکھ دے رہی ہوں اور اس کے پاپا پھر اور بھی لے کر جائیں گے یہاں سے کیونکہ وہ تھوڑا بھوکا رہ جاتا ہے بچے سب سیر کر لیتا ہے تو تھوڑا بھوکا رہ جاتا ہے تو کیونکہ وہ کوچنگ پڑتا ہے تو میں اس کے لئے دو چپاتیاں اور الیکٹر بھیجتی ہوں یہ دیکھ لیجئے لگ کے تیار ہو گیا ہے ادھر اوربن بھی گیا ہے تو آجائیے فرنس آپ سب بھی کھا لیجئے اس کو تھوڑا سا میں ٹھنڈا کر لیتی ہوں آشا کرتی ہوں آج کا بلوگ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو پلیس انا جلدی سے سبسکرائب جرور کر دیجئے گا لائک شیئر کرنا بلکل مت بھولئے گا اور ہاں کمنٹ جرور کیجئے گا اور فرنس کیا پھر چلتے ہیں یہ ہی کرتی ہوں بلوگ کی اینڈنگ بائی بائی کل پھر ملوں گے نئے بلوگ کے ساتھ ٹیک کیا اور اپنا دھیان رکھئے گا گوٹ بائی